دوستو بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی ویکتی مسیحت میں نیا کام کرتا ہے اب آپ آنے والے ٹی وی سیریل کو ہی لے لیجیے جسے یشو کے نام اور لائف سے ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا جب اس سیریل کا پہلا ٹریلر آیا تو لوگوں میں بڑی خوشی دکھائی دی فیس بوک، انسٹاگرام، ٹی وی، یوٹیوب ہر جنگے اس سیریل کی چرچہ تھی لیکن جیسے ہی اس کا دوسرا ٹریلر آیا لوگوں کو اس میں کچھ گڑبٹ دکھائی دی کچھ ایسا جو انہوں نے نہ پہلے کبھی سنا تھا اور نہ ہی پہلے کبھی دیکھا تھا اور اسی لیے آج لوگ یوٹیوب اور نیوز میں آرٹیکلز دیکھ کر اس سیریل کا بہشکار کر رہے ہیں اور جب میں نے بھی اس کے ٹریلر دیکھے تو سمجھ آ گیا کہ آخر کار کیا ہو رہا ہے دوستو اس سیریل کے پروڈیوسر ہیں مسٹر اروند بابل مسٹر اروند بابل وہی شخص ہیں جنہوں نے اس سے پہلے مہاکم ایک رہ سے ایک کانی یا میں گرگر کھیلی دل سے دل تک جیسے ٹی وی سیریلز کیے ہیں یہ پہلے زیادہ دھارمک سیریلز نہیں کیا کرتے تھے لیکن پچھلے کچھ سمجھ سے انہوں نے دھارمک سیریلز میں بھی پروڈیوسر کا کام کرنا شروع کر دیا ہے آپ خود ہی سن لیجے ان کے ایک ریسنٹ انٹرویو میں انہوں نے کیا کہا اور اس سے پہلے میں کبھی بھی جس فیلڈ میں میں ہوں لیکن میرے کو میرا من نہیں ہوتا تھا کہ دھارم سے جڑاو میں کوئی سیریل بناوں تو جب میرے پاس پرستاو آیا تب بھی میرا من ایسی تھا کہ کیا ہے مطلب یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے تو جب بات آتی ہے دھارمک سیریلز کی تو دھارمک سیریلز میں مسٹر اروند بابل اتنے زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہیں اور جو بچہ اس میں یشو مسیح کا رول کر رہا ہے اس کا نام ہے ویوان شاہ اور لڑکی جو مریم کا رول کر رہی ہے اس کا نام ہے سونالی نکم دیکھئے اوورال اچھا کام کر رہے ہیں یہ لیکن انہوں نے پوری بائبل کی سٹوری کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے دکھایا جا رہا ہے کہ یشو مسیح ایک مری ہوئی مچلی کو ہاتھ میں لے کر بچپن میں جندہ کر رہے ہیں اور بچپن میں ایک اندے کو درستی بھی دے رہے ہیں ارے بھائی چاروں میں سے کسی بھی سو سماچار میں ایسا کوئی جکر نہیں ہے ایون پوری بائبل میں بھی ایسا نہیں بتایا گیا ہے بچپن میں پربو یشو مسیح کی صرف ایک کہانی ہے جب وہ بارہ سال کی عمر میں ویوست آپ کو اسے باتچت کرتے ہوئے اراد نالے میں پائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے بعد پربو یشو سیدھے تیس سال کی عمر میں دکھائی دیتے ہیں اب یہ جو کہانی دکھا رہے ہیں یشو مسیح سے ریلیٹیڈ تو کیا آپ نے سوچائے کہ یہ سب کہانیاں کہاں سے آئیں دوستو ایکچولی سیکنڈ سینچوری میں کچھ ایسے سکرولز تھے جنہیں انفینسی گوزپل آف تھومس کے نام سے جانا جاتا تھا اور اس انفینسی گوزپل میں لکھا ہے کہ جب یشو پانچ سال کے تھے تو گندے پانی کو چمتکارک طریقے سے ساف کرتے تھے مٹی سے جیویت چڑیاں بنا دیتے تھے اس ویڈیو کلپ کو دیکھئے اسے انفینسی گوزپل آف تھومس کی مووی سے لیا گیا ہے مووی سے لیا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے مٹی سے جیویت چڑیاں بنا دیئے لیکن یہ جو ریکوڈ ہیں انہیں پراشین کلیسیا میں جھوٹا مانا جاتا تھا کیونکہ اس کے پکے ایویڈینس پکے سبوت نہیں تھے پراشین کلیسیا کے سمیں جب لوگ وشواس کرنے لگے تو کافی سارے لوگوں نے جھوٹے لیک پربو یشو مسیح کے اوپر لکھنے شروع کر دیئے تھے اس لئے جب بائبل کو اکھٹا کیا گیا تو اس میں صرف 66 کتابے ہی ڈالی گئی جس میں ہلکا سا بھی ڈاؤٹ لگتا تھا جس بھی کتاب میں اس کتاب کو کبھی بائبل میں نہیں انکلوڈ کیا گیا اس لئے اس ٹی وی سیریلز میں جو دکھایا جا رہا ہے یہ ایک جھوٹ ہے جھوٹی کہانیوں کو کہاں کہاں سے اٹھا کر یہ لوگ دکھائے جا رہے ہیں ایسے ہی اور بھی کس سے ملتے ہیں قرآن میں یشو مٹی کے پکشیوں کو سانس دیتے ہیں اور وہ جیویت ہو جاتے ہیں سورہ تین عدیہ اس کے 46 میں بتایا گیا ہے کہ یشو جب پالنے میں تھے تب ہی وہ بات کیا کرتے تھے تو یہ سب باتیں جو اس سیریلز میں دکھائی جا رہی ہیں this is not bible based bible پر اداریت نہیں ہے یہ سب کچھ کچھ بھی کچھ بھی دکھائیں گے اور لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کریں گے آپ جو من کرے گا وہ اپنے آپ بنائیں گے اپنے سیریلز اگر کچھ لکھانا ہی ہے تو اچھا دکھاؤ سچا ہی دکھاؤ پرابو یشو مسیح کے بارے میں سچے سیریلز کو سچی باتوں کو بتاؤ کیوں یہ منگڑت باتیں آپ سنانے اور لوگوں کو دکھانے میں لگے ہوئے ہیں اور دوستو سب سے بڑی بات اس سیریل میں پرابو یشو مسیح کو پرمیشور کے روپ میں نہیں بلکہ ماتر ایک اچھے ویکتی کے روپ میں دکھایا گیا ہے جو لوگوں پر دیا اور بھلائی کرنا چاہتے تھے دیکھیں جب میں نے ان کی سٹیٹمنٹ پڑھی تو وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ یشو بچپن میں جانتے نہیں تھے کہ ان کے پاس کتنی چمتکاری طاقت ہے وہ بڑے ہونے کے بعد ہی انہیں پتہ لگی یار کیا منگڑت کہانیاں بنا رہے ہیں لوگ دیکھیں اچھے انیمیشنز ہے سیریل میں سب کچھ اچھا ہے اچھے لوگ اچھے ایکٹنگ ہے اچھا ٹائم انہوں نے دیا اچھے انرجی ویسٹ کی ہے پیسے بھی لگائے ہیں لیکن اگر سب کچھ اتنا لگا دیں اگر سندیش غلط ہے تو سب کچھ ہی غلط ہے اس میں دکھایا گیا ہے بچپن میں پربو یشیو مسیح پر شیطان ہونے کے آروپ لگائے گئے تھے لیکن اگین بچپن میں تو ایسے کوئی آروپ لگے ہی نہیں بائیبل میں ماتر ایک ایسا آروپ صدوکی اور فریسیوں کے دورہ پربو یشیو مسیح پر لگائے گیا تھا اور وہ بھی ان کی سیوکائی کے دوران بچپن میں نہیں اور لاسٹ میں ڈائیلوگ دیتے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا ایک قریب سے جو آج بھی بندے ہیں سلیب سے دیکھیں پربو یشیو مسیح آج سلیب سے نہیں بندے ہوئے ہیں اگر وہ سلیب سے بندے ہوئے تھے تو وہ ہمارے وشواس کے پاتر نہیں بندے لیکن انہوں نے موت کو موت دی اور موت کو ہرا کر وہ پھر جی اٹھے ہیں اور پتا کی دائنی اور وراجمان ہیں اور پھر دوبارہ واپس آئیں گے وہ ابھی سلیب پر نہیں بندے ہوئے ہیں اور پیرنٹس ماتا پتا آپ اپنے بچوں کا اس سیریل سے جرور دھیان رکھنا نہیں تو پربو یشیو مسیح کو پربو سمجھنے کی بجائے آپ کے بچے اسے ایک چائلڈ سپر ہیرو کے روپ میں سمجھ بیٹھیں گے تو اس سیریل سے جڑی ہوئی چار باتوں کو سمجھ لیں it's not biblical Bible پر اداریت نہیں ہے یہ fake gospel message قرآن اور دوسرے نوستک gospel کے سندیش کو mix کر کے دکھایا جا رہا ہے wrong message غلط سندیش لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے Jesus is not shown as a God but a good man پربو یشیو ایک اچھے ویکتی کے روپ میں دکھائیں گے ہیں پرمیشور اور مکتی داتا کے روپ میں نہیں اور دوستہ اسی لئے میں ایک بار پھر سے کہوں گا اگر سندیش غلط ہے تو سب کچھ غلط ہے دوستو آپ کا اس سیریل کے بارے میں کیا سوچنا ہے جتنا میں جانتا تھا میں نے آپ کو بتایا آگے آپ کی چوئیس ہے آپ اسے دیکھیں یا نہ دیکھیں اور آنے والے اپیسوڈ پر بھی میں آپ کو update دیتا رہوں گا اس لئے چینل کو جرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گوڈ بلسٹ سوال پروم سبی کو آسید دیں آپ سبی کو جائے مسیح کی دوستو